کہتے ہیں کہ سچے دوست کا پتہ چلتا ہے مصیبت کے سمیہ میں کیونکہ مصیبت کے سمیہ میں سچا دوست یہاں پر ساتھ کھڑا ہوتا ہے مگر یہاں پر کھنڈی راو ہولکر جو کہ دیوی اہلیہ کہتے ہیں کہ تمہارے ہم پکم پکے دوست ہیں مگر یہ دیوی اہلیہ کا پکم پکا دوست اور پتی بھی ہے اس کے باوجود گنو جی کے ساتھ آ کھڑے ہوئے ہیں جی ہاں حیرانی ہو رہی ہے بہت زیادہ اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آگر کھنڈی راو ہولکر کو ہوا کیا ہے وہ کہنا کچھ چاہتے ہیں کہے کچھ پا رہے ہیں یا پھر آخر چل کیا رہا ہے ان کے دماغ میں کیونکہ وہ ساف ساف دکھائی دے رہا ہے کہ گنو جی کے ساتھ آ ملے ہیں اور دیوی اہلیہ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں جی ہاں دیکھئے مالی راو کے ساتھ میں ہوتے ہیں جنگل میں ہوتے ہیں چھاونی میں رک جاتے ہیں اس کے بعد میں بات ہوتی ہے کہ مالوہ میں کیا ہو رہا ہے باتاتے ہیں چھاونی میں تو دیکھ لیا دیوی اہلیہ کا مجاک بنایا جا رہا ہے مگر گنگو بتاتے ہیں پورے راجہ میں ہی یہی ہو رہا ہے سب دیوی اہلیہ کا مجاک بنا رہے ہیں ان کی سوچ کو گلت بتا رہے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہی پرساتھ دیا تھا اور دیچے پرساتھ آپ نے ہی کہا ساتھ دن میں اور دیوی اہلیہ ہارنے والی تو ہے نہیں مطلب انہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ دیویلہ کا مجاک بنایا جا رہا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں وہ ہارے گی نہیں اس کی فدرت ہی نہیں ہے ہارنا وہ کوئی نہ کوئی ایسی جو جارو اور ششک محلہ ڈھونڈی لے گی جو دیویلہ کا ساتھ دے اور کسی بھی پرسینی کے ساتھ میں تلوار باجی کرنے کے لئے تیار ہو جائے اب وہ کہتے ہیں ایک ترکیب ہے اب ترکیب بتاتے ہیں گنگو باہ کیا کہ ساتھ دن کا جو پرسکشن دیویلہ دینے والی ہے اس کو چار دن کر دیتے ہیں اب دیوی اہلیہ سارجہ کو ساتھ دن میں سب کچھ سکھانے والی ہے مگر بتا دیا جاتا ہے کہ نہیں دربار میں فیصلہ لے لیا ہم نے اور چار دن میں کرنا ہے اب یہ بات ہے جیدی ہم دیکھیں تو پھر تو کھندیرہ بھول کر دکھائی دے رہے ہیں دوار کا بھائی صاحب اور گنگو جی کے ساتھ میں کیونکہ یدی دیوی اہلیہ نہیں سکھا پاتی ہے اچھے سے نہیں سیکھ پاتی ہے نہیں جیت پاتی ہے کوئی بھی مہیرہ جیسے دیویلہ تیار کریں گی کسی پروشنین کے ساتھ میں تو دیوی اہلیہ ہار جائیں گی اور دیوی اہلیہ چنوٹی ہارتی ہیں تو وہ دربار میں نہیں جائیں گی رازنیسی سے سنیاس لے لیں گی جو کہ کھندیرہ بھول کر کو بھی ناگوارہ ہونی چاہیے پورے مالوہ میں دیوی اہلیہ کا مجاک بنایا جا رہا ہے ان کی سوچ کو غلط ٹھہرائے جا رہا ہے نادان ان کو بتایا جا رہا ہے اور کھندیرہ بھول کر یہ سب ہونے دے رہی ہیں وہ تو بلکہ چاہتے ہیں کہ دیوی اہلیہ ہار جائے تاکہ سب کہیں کہ واقعی میں دیوی اہلیہ تو نادانی ہی کر رہی تھی کوئی سمجھداری والے کام نہیں کرتی ہے تب ہی تو ہار گئی بلکہ دیوی اہلیہ کا سر نیچے ہو بھلا کھندیرہ بھول کر ایسا کیسے ہونے دے سکتے ہیں بلکہ وہ تو ساتھ دے رہے ہیں اس بات سے یہی لگ رہا ہے کہ جو سات دن کو چار دن بناتے ہیں تو گنو جی کے ہی ساتھ کھڑے ہیں اب دیکھیں بہیرو جی جو کی نئے آئے ہیں مندری منڈل میں دروار میں وہ دوارکبائی صاحب کے ساتھ ہیں تو دوارکبائی صاحب کے ساتھ ہی ہیں انہی کا حد چاہتے ہیں مگر کھندیرہ بھول کر پتنی بتاتے ہیں پتنی ہے بھی دھرم پتنی ہے پہلی پتنی ہے کھندیرہ بھول کر دے رہے ہیں مگر پھر بھی اسی کو ہرانا چاہتے ہیں اب ان کا تفرج بنتا ہے دھر بنتا ہے کہ ہر جگہ دونوں مل کر کے کسی بھی جنگ کو جیتے مگر کمال دیکھی وہ ہرانا چاہتے ہیں مگر لوگ انڈریکٹلی وہ گنو جی کے ساتھ میں ہی ہیں بھلے ان کو پیڑا ہو رہی ہو کہ دے رہے کی بننامی ہو رہی ہے ان کے خلاف لوگ جا رہے ہیں مگر وہ پھر بھی دوارک اور گنو جی کی جو چال ہے جو چاہتے ہیں اسی کو سفل کرنے میں لگے ہوئے ہیں